حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ انہو حضور کے روزہ انور کے پاس بیٹھ کے رو رہے تھے اور زاروں کے تار رو رہے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہو گزرے تو رک گئے کہا معاذ کیا ماجرہ ہے تو حضرت معاذ بن جبل نے کہا کہ اس مبارک روزہ کے مکین کا ایک فرمان یاد آیا جس نے مجھے رولا دیا کہا وہ کیا فرمان تھا کہا میرے حضور نے اشارت فرمایا تھا کہ تھوڑی سی ریا بھی شرک ہے بہت زیادہ ریا تو دور کی بات ہے تھوڑی سی ریا بھی شرک ہے تو اللہ کی وارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں ریا سے ہمیشہ محفوظ فرمانا اس کی چالیں بہت باریک ہیں تو اپنے آپ کو ہمیشہ ریا سے بچائیں اور ایک دوسرے کے لئے بھی یہ دعا کریں چونکہ ریا عمل برباد کر دیتی ہے اور کسی بھی عمل کو کسی بھی گناہ کو شرک نہیں کہا گیا سوائے ریا کے ریا کو شرک اصغر کہا گیا ہے حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ نہوں فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے اشارت فرمایا جبب الحزن سے اللہ کی پناہ مانگو عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبب الحزن کیا ہے کہا یہ جہنم میں ایک وادی ہے اور یہ وادی اتنی خطرناک ہے کہ خود جہنم ایک دن میں چار سو مرتبہ اس سے پناہ مانگتی ہے صحابہ نے حضور سے عرض کی اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وَمَنْ يَدْخُلْحَا اس میں داخل کون ہوگا ہے تو حضور نے اشارت فرمایا وہ قاری وہ علماء جو اپنے آمال لوگوں کے دکھالاوے کے لئے کرتے ہیں اس میں وہ ڈالے جائیں گے وہ پھینکے جائیں گے یعنی یہ اتنی دردناک وادی ہے کہ اس سے ایک دن میں چار سو مرتبہ خود جہنم بھی بنا مانگے چونکہ یہ دکھاوے کا جو معاملہ ہے یہ بڑا ہی نازک سا ہے یہ بڑا ہی حساس ہے کالی چادر پر کالے رنگ کی چیونٹی کالی رات میں چلے تو اس کو کون دیکھ پائے گا یعنی اس کا پتہ ہی نہیں چلتا لیکن جو ریاہ ہے اس کی چال اس سے بھی زیادہ باریک ہے بندہ باز کا سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں ٹھیک ہی چل رہا ہوں لیکن پردے کے بیچے ریاہ چل رہی ہوتی ہے یعنی کسی کو سمجھ نہ آئے یہ تو دور کی بات ہے باز کے بندہ خود بھی جو ہے وہ غیر محسوس ریاہ کا شکار ہو رہا ہوتا ہے اب یہ حدیث جو ہے وہ خاص طور پر ہماری زندگی کے اندر ہمیں پلے باننے کی ہے اور ہمیشہ اگر یہ حدیث ہمیں ملہوز رہے تو کبھی بھی ہمیں اپنے کام پر تکبر پیدا نہیں ہوگا کہ ہمیں اتنا کام کی ہے پتہ نہیں ہمارا کام کسی ریاہ کا شکار نہ ہو گیا ہو تو اللہ سے قبولیت کی دعا کی جائے کہ اللہ جو توفیق ہے وہ بھی تیری جانب سے ہے اور مالک قبولیت بھی تیرے کرم سے ہے ہماری طرف سے کوتاہیاں ہی کوتاہیاں ہیں اس لئے مالک جو ہمیں معلوم ہیں ہم اس کی بھی معافی مانتے ہیں اور جو معلوم نہیں ہیں جو باریک چالے ہیں اللہ اس سے بھی ہم معافی طلب کرتے ہیں اور اللہ ہم سب کو اپنی پناہوں کا حصار عطا فرمائے